دوستو چار دشک پہلے بولیوڈ انڈسٹری جس استثیتی میں تھی تب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج کے دور میں بولیوڈ فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے کامیاب فلم انڈسٹری بن جائے گی اور ابھی کچھ سالوں میں بولیوڈ بہت ہی شاندار موویز بنا رہا ہے لیکن اگر ہم بولیوڈ انڈسٹری پر دھیان دیں تو اس پر ہمیشہ مردوں کا ہی راج رہا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے اور آپ سب نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کچھ بولیوڈ ایکٹریسز نے اپنی ہٹ موویز کے ساتھ بولیوڈ میں میل ایکٹریس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو ایک بولیوڈ ایکٹریس بہت سارے طریقوں سے اپنی کمائی کرتی ہے جس میں سب سے مین کمائی کا ذریعہ ان کی مووی فیس برینڈ انڈوسمنٹس اور ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں دوستو بولیوڈ میں آج بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جنہوں نے محنت کر کے اپنی نیٹ ورث کروڑوں روپے بنائی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ٹین رچسٹ بولیوڈ ایکٹریسز پر نظر ڈالیں گے اور نمبر ایک پر جو ایکٹریس ہے اس کی نیٹ ورث تو بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان سے بھی زیادہ ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا نمبر ٹین ایمی جیکسن ستائیس سال کی ایمی جیکسن ایک بریٹش فیملی سے بلانگ کرتی ہیں جو ابھی ریسنٹلی مومبئی میں شفٹ ہوئی ہے اور دو ہزار میں دوستو ایمی جیکسن مس لیورپول بیوٹی کانٹسٹ بھی جیت چکی ہیں ایمی جیکسن بولیوڈ میں سنگز بلنگ اور روبوٹ ٹو پوائنٹ زیرو جیسی موویز میں کام کرنے کے بعد بہت نام کمالیا ہے اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے بیس کروڑ روپے اور آپ کو بتا دیں کہ ایمی پانڈز کریم کی برینڈ ایمبیسیڈر ہے انڈیا کی نمبر نائن زرین خان 32 سالہ زرین نے اپنے کیریئر کی شروعات بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان کے ساتھ ویر مووی سے کی تھی اور بس اس مووی کے بعد زرین خان کو ہر مووی میں لیڈ ایکٹرس کا رول ملتا تھا اور اس وقت زرین خان کی نیٹ ورث ہے بیس کروڑ روپے نمبر ایٹ پرینیتی چوپڑا دوستو آپ کو بتا دیں کہ پرینیتی چوپڑا پینکا چوپڑا کی کزن ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بولیوڈ میں اپنے بلبوتے پر نام بنایا ہے پرینیتی کی سوپر ایٹ موویز کے نام ہے شد دیسی رومانس، شکزادے اور لیڈیز ورسس رکی بہل اور یہ سب موویز کرنے کے بعد پرینیتی چوپڑا کی بلینڈ ویلیو بہت بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی نیٹ ورث بھی بہت انکریز ہو گئی اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے پینتیس کروڑ روپے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بولیوڈ میں ایکٹرسز کی سیلیکشن میریٹ پہ ہوتی ہے یا پھر سفارش پہ آپ اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں نمبر سات شرطی حسن شرطی حسن is the seventh richest بولیوڈ ایکٹرس دوستو شرطی حسن نے اپنے کیریئر کی شروعات دس سال پہلے کی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ شرطی حسن نے کافی ساری ہندی، تامل اور تیلیگو موویز میں کام کیا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شرطی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ بھی کرتی ہے اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے چالیس کروڑ روپے نمبر چھے سونم کپور سونم کپور نے بولیوڈ کیریئر کی شروعات بارہ سال پہلے کی تھی سانوریا مووی کے ساتھ اور اگر سونم کپور کی فیز کی بات کریں تو سونم کپور ایک مووی کے چھے کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے پچاس کروڑ روپے نمبر پانچ کنگنا رنوٹ کنگنا رنوٹ نے نہ صرف بولیوڈ میں بلکہ ہالیوڈ میں بھی اپنا نام بنا لیا ہے کنگنا رنوٹ کی سپر ہٹ موویز کے نام ہے تنو ویڈز منو تنو ویڈز منو ٹو اور کوین یہ موویز دینے کے بعد کنگنا رنوٹ کی نیٹ ورث بہت ہی انکریز ہو گئی اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے پچھتر کروڑ روپے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کنگنا رنوٹ کے بہت سارے بزنسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب مووی ڈائریکٹر بھی ہیں اور کنگنا رنوٹ کی ایک مووی کرنے کی فیس ہے دس کروڑ روپے نمبر فور پریانکا چوپڑا دوستو بولیوڈ اور ہالیوڈ دونوں میں نام کمانے والی ایکٹرس پریانکا چوپڑا کی آج نیٹ ورث بولیوڈ کے میل ایکٹر رنویر سنگھ سے بھی زیادہ ہے دوستو پریانکا چوپڑا ایک مووی کرنے کے پچھتر کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور وہ کسی بھی برینڈ انڈوسمنٹس کے آٹھ کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پریانکا چوپڑا کے نام کی طرح ان کے نیٹ ورث بھی ہر سال بڑھ رہی ہے پریانکا چوپڑا کی سپر ہٹ موویز کے نام ہیں ڈان اور کرش نمبر ثری کیترینہ کیف دوستو کیترینہ کیف بولیوڈ کی موسٹ ایکسپینسف ایکٹرس مانی جاتی ہیں اور اگر ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے لیکن یہ صرف انہوں نے موویز سے نہیں کمائی بلکہ اتنی ساری دولت انہوں نے برینڈ انڈوسمنٹس اور ایڈورٹیزمنٹس اور موویز سے کمائی ہے کیترینہ کیف کی سپر ایٹ موویز کے نام ہے ٹائگر زندہ ہے ایک تھا ٹائگر اور سنگز کینگ نمبر ٹو کرینہ کپور خان دوستو کرینہ کپور نے اپنے کیریئر کی شروعات دو ہزار میں ریلیز ہوئی مووی ریفیوجی سے کی تھی کرینہ کپور نے اتنی ساری نیٹ ورث برینڈ انڈوسمنٹس موویز اور ایڈورٹیزمنٹس سے بنائی ہے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں کرینہ نے پانچ کروڑ روپے پیپسی کی برینڈ انڈوسمنٹس سے کمائے تھے اور آٹھ کروڑ روپے پیٹر انڈلینڈ کی انڈوسمنٹس سے کمائے تھے صرف ایک ہی سال میں اور اس وقت ان کی نیٹ ورث ہے تین سو کروڑ روپے کرینہ کپور ایک مووی کرنے کے بیس کروڑ روپے چارج کرتی ہیں کرینہ کپور کی سپر ہیٹ موویز کے نام ہیں جبوی میٹ چمیلی بجرنگی بھائی جان کبھی خوشی کبھی کم اور تھری ایڈیٹس دوستو اس وقت کی سب سے رچسٹ بولیوڈ ایکٹریس ہیں دپی کا پدھکون دپی کا نے اپنے کیریئر کی شروعات اوم شانتی اوم مووی سے کی تھی اور وہ مووی ان کی سپر ہٹ گئی تھی دوستو دپی کا کو تین فلم فیر ایوارڈز بھی مل چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دپی کا ایک مووی کرنے کے پچیس کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اور برینڈ انڈوسمنٹس کے دس کروڑ روپے چارج کرتی ہیں دوستو ان سب ایکٹریسز میں سے آپ کی فیوریٹ ایکٹریس کون ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ترینڈو دوستو انڈوسمنٹس کے دیوارے دوستو انڈوسمنٹس کے دیوارے پر این کنید